دوستو کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ وہ کون سی مجبوری ہوتی ہے جو کہ انسان کو اپنے پیاروں سے دور خاندان سے دور بچوں سے دور ہزاروں میل دور پردیس جانے پر مجبور کرتی ہے یقیناً آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل والدین کی خوشی اور اپنی زندگی میں بہتری کی امید لے کر جاتے ہیں کہ وہاں جا کر ہماری قسمت بدل جائے گی مگر پردیس جا کر انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے خوابوں کا سفر اتنا آسان نہیں ہے آج کل دنیا بر میں اور خاص کر عرب دنیا میں ایک فلم دا گھوٹ لائف کے بڑے چرچے ہیں یہ فلم ہے کیسے انسان کی ہے جو روزی کی لالچ میں سعوبیہ چلا جاتا ہے اس کو بتایا جاتا ہے کہ کمپنی میں نوکری اور کھانا پانی ملے گا لیکن اس کا کفیل جو کہ ایک بدماش ہوتا ہے اسے لے جا کر ایک سہرہ میں بھیڑ بکریوں کے ساتھ چھوڑ دیتا ہے جہاں چاروں طرف بکریوں کے علاوہ کوئی زیرونی ہوتی وہاں اسے کھانے کے نام پر آٹے کی موٹی روٹی دی جاتی ہے جو اسے نہ چاہتے ہوئے بھی نگلنے ہی پڑتی ہے پانی کے قلت اتنی کہ جب وہ مو پر پانی ڈالے تو کراہنے لگ جائے اور انسانوں سے دور رکھتے ہوئے بھی اس پر سلم کیا جاتا ہے جب وہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے پاؤں توڑ لیا جاتے ہیں باقی وہ وہاں کیا کیا مصیبتیں جیلتا ہے اور کیسے سروائب کرتا ہے یہ آپ کو فلم دیکھ کر پتا چلے گا لیکن آج میں آپ کو یہ مکمل اصلی واقعہ سناتا ہوں 1991 میں سعودی عرب کے شہر حفر الباطن میں یہ واقعہ ہوا تھا سعودی عرب کے مشرقی صوبے کا یہ شہر ہے جس کا نزدیکی انٹرنیشنل ائرپورٹ دمام ہے ہوا یوں کے ایک ہندوستانی شخص جس کا نام نجیب تھا وہ کسی کمپنی کے ویزے پر سعودیا گیا اس وقت یہ شخص ہندو تا نجیب نام بعد میں پڑھ گیا اس وقت تک یہ مسلمان نہیں ہوا تھا نجیب کی کمپنی نجیب کو لینے ائرپورٹ نہیں آئی اسے نہیں معلوم تھا کمپنی کون سے شہر میں ہے اس دوران ایک سعودی شہری نے اس سے باتشید کی کوشش ظاہری بات ہے سمجھ کسی کو بھی نہیں آئی ایک دوسری کی بات سعودی شہری نے شاید اپنا ورکر سمجھ کر اس کو اپنے ساتھ جانے کا اشارہ کیا یا جان بوجھ کر اسے ساتھ لے جانے کی کوشش کی اللہ کو علم ہوگا نجیب اس کے ساتھ چل پڑا وہ شخص نجیب کو لے کر اپنے جانوروں کے تبیلے لے گئی عموماً سعودی عرب میں بھیڑ بکریاں اونٹ رکنے والے لوگ دور سہرہ میں آبادی سے کافی ہٹ کر خیمے لگا کر اور جانوروں کے لیے لکڑی کے لمبے تبیلے بنا لیتے ہیں وہاں سے سڑک یہ آبادی بہت دور ہوتی ہے نجیب کو وہاں لے جا کر جانوروں کو چرانے پر لگا دیا نجیب وہاں پانچ سال تک اپنے گھر سے دور سہرہ میں بغیر تنخواہ کے چانور چراتا رہا معمولی سا کھانا ملتا تھا اور بس یہ سب کچھ پانچ سال بعد نجیب نے موقع پائے اپنے کفیل کو کسی لوہے کے راٹ سے سر پر مارا وہاں سے وہ پھر کسی طرح باگنے میں کامیاب ہوا بعد میں معلوم ہوا کہ اس کا کفیل اس راٹ کی وار سے انتقال کر گیا تھا ادھر نجیب سڑک تک پہنچ گیا وہاں کسی بلے آدمی نے اسے اٹھایا شہر یا کسی قصوے لے گیا وہاں پولیس کو کسی نے خبر دی اسے گریفتار کر کے لے گئے حضارت میں کیس چلا نجیب کو دیب کے طور پر مقتول کے بیٹے کو ایک لاکھ ستر ہزار ریال دینے کا حکم ہو جرمانہ آدھا نہ کرنے کی صورت میں اسے پانچ ساو ٹیٹ کی سزا گزارنی تھی اور سزائے موت ہونی تھی بہرحال نجیب پیسے کہاں سے لاتا اس لیے پانچ سال کے لیے جیل چلا گیا یہ کیس اور نجیب کا واقعہ آہستہ آہستہ مقامی لوگوں میں پھیلنے لگا کافی وقت لگا نجیب کی رہائی کی اجتماعی کوشش ہو مقامی سعودیوں نے پہلے جب یہ سارا واقعہ سنا اور عدالت کا فیصلہ پڑا تو نجیب کی جیل سے رہائی کے لیے سرگرم ہو گئے اس وقت نجیب کی دیت والی رقم کافی بڑی تھی کوئی اکیلہ شخص نہیں دے سکتا تھا بڑی محنت اور کوشش کے بعد رقم جمع ہو گئی اس وقت سوشل میڈیا تھا نہیں لوگوں کے پاس جا جا کر مانگنا پڑتا تھا بڑی رقم تھی جو دس بیس سو ریال سے پوری کرنا مشکل تھا بلاخر چند سال کی کوشش سے یہ رقم پوری ہو گئی نجیب کے کفیل کے بیٹے کے پاس لوگ گئے اور اسے جیل لے جا کر دیت کی رقم مجرم کے سامنے پیش کرنے کی کاروائی شروع کی سعودی عرب میں قاتل کو دیت کیلئے مقتولین کے سامنے لاکر معاملہ ختم کیا جاتا ہے نجیب کے کفیل کے بیٹے کے دل میں بھی اتنے لمبے عرصے کے بعد نرمی آگئی تھی اور نجیب کے ساتھ اپنے باپ کی زیادتی کا احساس ہوا تھا اس نے کہا اگرچہ تُو نے میرے والد کو قتل کیا ہے لیکن آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے اس لیے میں یہ رقم والد کے ہاتھوں آپ کے ساتھ ہوئی زیادتی کے بطور جرمانہ واپس کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ میرے والد کو معاف کر لیں جب نجیب جل سے باہر آیا تو انہیں سعودی لوگوں نے کچھ اور پیسے دیے جنہوں نے اس کی رہائی کی کوشش کی دی جس پر نجیب نے پوچھا کیا آپ سب مسلمان ہیں انہوں نے کہا الحمدللہ کیوں پوچھ رہے ہو ایسا نجیب نے پوچھا کیا میرا کفیل بھی مسلمان تھا اب لوگ سمجھ گئے ہیں تو وہ کیوں پوچھ رہا ہے انہوں نے کہا ہم مسلمانوں میں بھی برے اور اچھے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں نجیب نے ان لوگوں کی مدد کرنے اور کفیل کے بیٹے کے رویے سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور انڈیا واپس چلے گئے یہ تھا اصل واقعہ لیکن یہ ایک تلح حقیقت ہے کہ خلیجی ممالک کی چمکتی دمکتی عمارتیں فلق بوس ہوتل اور جدید سہولتوں سے مزین شہر ایک طرف جہاں دنیا کو ترقی و خوشحالی کی تصویر پیش کرتے ہیں وہی دوسری طرف ان عمارتوں کے سائے میں محنت کش مزدوروں کی زندگیوں کی ایک دردناک کہانی بھی چپی ہوئی ہے ہمیں ان مزدوروں کی محنت اور خون پسینے کی خوشبو محسوس ہونی چاہیے مگر حسوس ان کی کہانی سننے والا کوئی بھی یہ وہ لوگ ہیں جن کے خوابوں کو کفالت نظام نے چکنا چور کر دیا ہے ان کے ہاتھوں میں صرف اوزار نہیں بلکہ دل میں درد اور آنکھوں میں آنسو بھی ہیں کفالت نظام خلیجی ممالک میں بہت ہے خلیجی ممالک میں کام کرنے کے لیے ایک کفیل یا سپانسر کا ہونا ضروری ہے جو اس کے رہائش اور ملازمت کے معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے اپنے ملازمت کے آغاز میں غیر ملکی شخص کو اپنا پاسپورٹ اور تمام تر شناختی دستاگیزات اپنے کفیل کے پاس جمع کرانے کا پابن ہوتا ہے اس نظام کا اطلاق مقامی عرب آبادی کے گھروں میں کام کرنے والے ذاتی ملازمین سے لے کر بڑی بڑی کمپنیوں میں کام کرنے والے ملازمین پر ہوتا ہے گلف کنٹریز میں آمد کے بعد کفیل اپنے انڈر کام کرنے والے کی تمام معاشی اور قانونی معاملات کا ذمہ دار ہوتا ہے مزدور اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر اپنی ملازمت تبدیل نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اپنے کفیل کی اجازت کے بغیر ملک چھوڑ سکتا ہے بہرین، کوئت، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور امان میں کام کرنے والے مزدور اس کفالت سسٹم سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں کفالہ کے نظام کے اطلاق باس کفیل اپنے مزدوروں سے غلام ہو جیسے سلوک کرتے ہیں گلف کنٹریز میں کفیلوں کے ظلم کے بہت سے واقعات سامنے آ چکے ہیں مزدوروں کو غیر انسانی حالات میں کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے ان کی تنخواہیں روکی جاتی ہیں اور ان کے سفری دستاویزات ضبط کر لیے جاتا ہے مزدوروں کے ساتھ بدسلوکی، زبردستی کام اور جسمانی اور ذہنی تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے کفیلوں کے ظلم کی داستانیں اتنی بیانک ہیں کہ سن کر دل کام پڑتا ہے مزدوروں کو دن رات بغیر کسی آرام کے کام کرنا پڑتا ہے ان کی تنخواہیں روک لی جاتی ہیں جو انہیں غیر انسانی حالات میں رکھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ جانوروں جیسے سلوک کیا جاتا ہے یہ لوگ اپنے ملک سے دور کسی اجنبی سرزمین پر اپنی آواز بلند کرنے سے بھی قاسر ہوتے ہیں ان کی آنکھوں میں آنسو، گل میں درد اور لپو پر خاموشی ہوتی ہے خلیجی ممالک میں روزی کمانے کے لیے جانے والوں کو اور بھی بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کفیل ان کے ساتھ جو بدسلوکی کرتے ہیں اس کی تکلیف ہر تکلیف سے بڑھ کر ہے ڈا گوٹ لائف مووی میں جس قدر کفیل کا ظلم و ستم بیان ہوا ہے شاید ہو سکتا ہے کچھ مبالغے سے کام لیا ہو لیکن حقیقت کے بلکل قریب تر ہے ایسا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے بہت سارے مزدوروں سے سنا جنہوں نے گلف کنٹریز سعودی وغیرہ میں خلیجی ممالک میں کام کیا کہ ہمارے کفیل بڑے ظالم تھے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں کو واپس آگئے لیکن ان کے پیسے اب تک کفیلوں کے پاس ہیں سوشل میڈیا پر ہر کوئی ڈا گوٹ لائف پر بات کر رہا ہے تنقید اور تحریف دونوں ہو رہی ہے ایک صاحب نے لکھا کہ حقیقت بات ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہوا تھا دوہزار تیرہ میں مجھے اون چرانے کیلئے دوبائی سے سعودی عرب لے گئے رگستان میں چار ماہ گزارے اللہ پاک نے میری چاند بجائے ایک صاحب نے لکھا بلکل درست کہانی ہے میں اپنے علاقے میں ایک بندے کو جانتا ہوں اس نے مجھے بتایا کہ کفیل کیسے کیسے ظلم کرتے ہیں ہم پر سینگلوں کلومیٹر دور سہراؤں میں یا تو کجور کے باغ کی نگرانی اور مزدوری کرواتے ہیں یا بیڑ بکریوں کے ساتھ رکھ کر ان کی مزدوری کرواتے ہیں یہ فلم دیکھ کر مجھے اس بات کا مکمل یقین ہو گیا اور اسی طرح کے بے شمار کمنٹس ہیں دا گوٹ لائف میں تو صرف دو مظلوموں کو دکھایا گیا ہے ایسے کتنے سارے لوگ ہوں گے جن کی کہانی ہم تک نہیں پہنچی ہم نہیں جانتے لیکن دا گوٹ لائف مووی نے جس قدر لوگوں کو بیدار کیا ہے اور ہر کوئی اس پر تفسرہ کر رہا ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا ظلم ہوا ہے اچھے اور برے ہر جگہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سارے کفیل برے ہیں یہ عرب اچھے نہیں ہیں یہ عربوں کا ہی حسن سلوک تھا کہ ایک ہندو شخص اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ان سے متاثر ہوا اور مسلمان ہوں گیا اس مووی کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں بہت شکریہ